اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بہت ہی مزے کی روستی ڈران جو ہے وہ تیار کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے میں نے یہاں پہ لی ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کی ران ہے وان اینڈ ہاف کے جی اور یہ کافی بڑا پیس تھا اور اس کے میں نے کٹ لگوالی ہے اس طرح سے ڈیپ اور یہ جو ہڈی ہے اس کی لونگ والی اس کو بھی کٹ لگوالی ہے تاکہ یہ اس کو پکانا آسان ہو جائے ورنہ اس کو پوری ران کو بہت مشکل ہوتا ہے پکانا تو یہ میرے پاس ٹینڈرائزر ہے میٹ ٹینڈرائزر آپ اس کی جگہ کچھا پپیتہ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً فور ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کو میں ان کٹس کے اندر اچھی طرح سے لگا لوں گی دونوں سائیڈز پہ اور یہ لگانے کے بعد اس کو میں فائیو منٹس کے لیے چھوڑ دوں گی فائیو منٹس کے بعد ہم اپنے باقی مسائلے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ ہم نے سائیڈ اس کی پلٹ لی ہے اب دوسری سائیڈ پہ ہم باقی کا جو ٹینڈرائزر بچا ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں کچھا پپیتہ ہر موسم میں ملنا مشکل ہوتا ہے تو میٹ ٹینڈرائزر تو ہر وقت افیلیبل ہوتے ہیں اس لیے اس کو تھوڑے آسانی ہو جاتی ہے یوز کرنے میں اچھا جی اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ فریش کورینڈر لینا ہے تازہ دھنیا کچھ سبز مرچیں لینی ہے تھوڑا سا لیمن جوس لینا ہے آدھا کپ کے قریب ہمیں یوگرٹ لینا ہے یعنی کہ دہی اور ان ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈر میں اس طرح سے ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اچھا سا سمودھ سا ہمیں اپنا مکسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے اپنا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے ان کو ایڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مزے کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے فوراں ہی اور جو لیمن ہوتا ہے اور یوگرٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ بھی ایک طرح سے ٹینڈرائزر کا کام ہی کرتے ہیں تو یہ ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اچھا تو یہ ہے ہماری ران یہ میں پورا آپ کو سائز دکھا رہی ہوں کافی بڑی ہے اس کو میں نے دونوں طرف سے فول کیا ہوئے اور بڑے سے بول میں ڈال لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اب اس پوائنٹ پر پانچ منٹ ہم نے ٹینڈرائزر لگانے کے بعد اس میں اب ہم نے اپنے باقی مسائلے ایڈ کرنے ہیں جیسے کہ جنجر گارلک ہے تنوری مسائلہ ہے تکہ مسائلہ ہے اس میں بہت سارے مسائلے ایڈ نہیں ہوں گے اور میں اس میں تھوڑا سا گرم مسائلہ تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی حلدی وہ یوز کر رہی ہوں اور اس طرح سے ہم نے سارے مسائلے ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مسل لیا ہے اچھے سے اس کا مساج کر لیا ہے دونوں طرف سے اچھا تو نیکسٹ اب میں نے بڑا سا برطن لے لیا ہے اس کے اندر اپنی ران کو رکھ لیا ہے ابھی میں نے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ گوشت اپنا بھی کافی پانی چھوڑے گا اور دس منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی میں ابھی اور اس کو اچھے سے پکائیں گے ہم ہلکی آنچ پر دس منٹ میں نے بغیر پانی کے بغیر کسی چیز کے اس کو ڈھک کے رکھا اب میں اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی آٹ کروں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے ران کو پتلے میں اچھے سے پکایا ہے اور گوشت اپنا بھی کافی پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ پانی آٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ایک گھنٹہ میں نے اس کو آدھے آدھے گھنٹے کے بعد اس کی سائیڈ جو ہے اس کو چینج کیا اور جب میرا میٹ ٹینڈر ہو گیا اچھے سے تو میں نے اس کو اس طرح پین میں کنورٹ کر لیا ہے دس منٹ کے لیے اب میں اس کو اس پین میں اچھے سے فرائی کروں گی ہلکی آنچ پر تاکہ اوپر سے ہی تھوڑا کرسپی ہو جائے اندر سے جوسی رہے گا اگر آپ کے پاس اس طرح کا پین نہیں ہے تو آپ پتیلے میں بھی اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا کرسپی کر سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پر دس منٹ کے لیے اب ہو چکی ہے ہماری ران ریڈی دونوں سائیڈوں پر اس کو تھوڑا سا کرسپی کرنے کے بعد اندر سے بہت جوسی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ